شہرہ دباد پولیس کمیشنر سی وی آنن نے مذہبی تہواروں اور جلوسوں میں ڈی جے کا استعمال اور آتش بازی کی وجہ سے عام لگوں کو پیش آ رہی مشکلات پر ایک گول میس کانفرنس کی مذہبی تہواروں اور جلوسوں کے دوران ڈی جے کا استعمال ایک پیشن بن کر اُبھر رہا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں دوسری جانب سوتی آلوت کی بھی بڑھ رہی ہے ہیدرباد سیٹی پولیس نے شہریوں کی صحت و سلامتی پر توجہ مرکوز کی اور پولیس کمیشنر ہیدرباد آئی پی ایس سی وی آنن نے اس سلسلے میں ایک گول میس کانفرنس کی جس میں شہر کے علماء و مشایخین عوامی نمائندے مختلف مذہبی تنظیموں سے وابستہ خائدین عراقین اسمبلی عراقین پارلیمان مرکزی ملاد کمیٹی اور بی ایچ پی کے خائدین کے علاوہ سائیورباد رچا کنڈا اور بلدی عظیم تر حیدرباد کے عالی حکام میں شرکت کی سے خطاب کرتے ہوئے سی وی آنن نے کہا کہ مذہبی تہباروں اور جلوسوں میں ڈی جے کا استعمال بڑھتا ہی جا رہا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات پیش آ رہی ہے اور شہریوں کی جانب سے پولیس کو اس سلسلے میں شکایتیں موصول ہو رہی ہیں اور شہریوں کی اکثریت ہے جو کہ ڈی جے پر پابندی کی خواہش کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پپس اور بارز میں جس طرح سے ڈانس کیا جاتا ہے رخص کیا جاتا ہے اسی طرح مذہبی جلوسوں میں بھی ڈی جے پر رخص کیا جا رہا ہے منوانی کرتے ہوئے دوسرے شہریوں کے جذبات اور احساسات کو ٹھے پہنچائی جا رہی ہے مریضوں اور ضعیب افراد کو بھی مشکلات کا سامنا ہے سعوتی آلوگی کے سنگین مسائل شہری زندگی پر خطرناک طور پر اثر انداز ہو رہے ہیں سی وی آنن نے مزید کہا کہ جو لوگ تمام مذہبی جلوسوں میں ڈی جے سسٹم اور آتش بازی کے استعمال کے مطالق جاری کی گئی ہدایت کی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف سخت خانونی کاروائی کی جائے گی اجلاس کے شرکہ نے ڈی جے سسٹم اور مذہبی جلوسوں میں آتش بازی کے استعمال کے مسئلے کی سنگینی سے اتفاق کیا ہے اور تمام احتیاطی تدابیر کی حمایت کی ہے مزید براہ مختلف مذہبی جلوسوں کے منتظمین نے بھی اپنی رائے پیش کرتے ہوئے اس سلسلے میں آگاہی پیدا کرنے اور عقیدت مندوں کو تمام تہواروں کو روحانی اور پور امن طریقے سے منانے کی ترقیب دینے پر بھی اتفاق کیا ہے آپ کا بتا دیں کہ حالی میں ہیدرباد کے متعدد شہریوں نے سوشل میڈیا پلاتفارمز پر مختلف تہواروں کے دوران ڈی جے کے بے تہاش استعمال کے خلاف ایک مہم شروع کی تھی گنیش اور ملاد کے جو ہید ہوئے تھے اس کے دوران جو نوائز پولیوشن ہم نے دیکھا ہے عوام اس سے بہت ہی بیزار ہو گئی ہے یہ اتنا بڑے پہنانے پر سب لوگ ڈی جے لگانا جیسے پبز میں ڈانس کرتے ہیں اس طریقے سے ناچنا روڈز پر پبلک روڈز پر اس سے لوگ بہت پریشان ہیں اور جو بزرگ ہیں جو بڑے علیماء ہیں خواتین ہیں جو بھائی بھین ہیں سب لوگ اس پہ بہت ہی اپنا ایک ناراضگی بتائے ہیں اور یہ ہم سے درخواست کیے ہیں کہ آپ سب ملکے سٹی پولیس کے طرف سے اور یہ جو ریاستی سرکار ہے اس کی جانب سے کچھ کیجئے ایک بیٹھک بلائیے سب سے بات کیجئے کچھ اس پہ آپ ایک سٹیپ لیجئے اس کو کنٹرول نہیں کرنے سے سب بچے جو ہیں جو یہ جلوس میں آ رہے ہیں گنیش کا ہو یا ملاد کا ہو جو بھی ڈیولوس ہو اس میں یہ دی جے لگانے کا جو کلچر آ گیا ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے عوام پر ایک اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے گھروں میں جو بیمار ہیں جو بوڑے ہیں اور جن کے ایکزامز ہیں جو پڑائی تعلیم کے طور پر جو ایکزامز لکھ رہے ہیں ان کو اتنی بیزاری اس سے محسوس ہو رہی ہے کہ سب لوگ نے دل سے درخواست کیا ہے کہ کچھ کرنا ہے اور بڑے پولٹیکل پارٹیز کے بھی جو لیڈرز ہیں سبھی نے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ بیٹھک بلائیے سب کا وچار کیا ہے آپ کا سوچ کیا ہے اس کے بارے میں معلوم کیجئے اور سرکار کی طرف سے کچھ آپ کٹھن سٹیپس جو ہیں آپ لیجئے تو اس کے تحت ہم آج سب کو ہم لیٹرز لکھے تھے سب کو یہاں پر ان کو بلائیا ہے آ رہے ہیں ابھی تین بجے شروع ہونے والا ہے یہ میٹنگ میٹنگ کے بعد آپ کو بتائیں گے ہم ایک ریپورٹ بنائیں گے جو ہم وزیرعالہ اور سرکار کو پیش کریں گے اس پر ڈسکشن کریں گے اور سب کو ایک کنسنسس جو ہے بلڈ کرنے کے لیے ابھی سب کافی بتائیں ہیں لیڈرز کی آپ کچھ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے تو سب کا ہم ویچار لیں گے سب کا سوچ معلوم کریں گے اس کے بعد اس پر کٹھن روپ سے ہم اس کا کچھ کاروائی کریں گے تو آپ کو جلد ہی اس کے بارے میں بتائیں گے اور میں عوام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو بچے ہیں یہ ڈی جیز لے کے آ کر جو ناچ روڈ پر کر رہے ہیں ان سب کو آپ پابند کیجئے سب کو کنٹرول کیجئے سکتی سے نبائیے کیونکہ جب فیملی کا کنٹرول نہیں ہوتا روڈ پر پولیس آ کر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم بہت ہی دکت آگے آتی ہے تو آپ اپنے طرف سے آپ اپنا کوشش کیجئے سرکار کی طرف سے ہم سب کوشش کریں گے پولیس کی طرف سے ہم سب مل کے یہ جو بنا ہے ہمارے سٹی میں اس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے شکریہ خان جرمن ٹرین سینئر آرٹوپیٹک سرجن اینڈ ڈیریکٹر ماہ ڈاکٹر واسیف آزم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجس اور دیکھا ڈاکٹر نمائی خدمات انجام دے رہے ہیں روبیٹک سرجری آڈوانس کیٹ لیب ایم آر آئی آپریشن ٹیٹر آئی سی یو ٹو ڈی آلٹرا ساؤن جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہسپیٹل واجبی فیس میں ہر مرز سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہسپیٹل اتاپو